والیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ موبیس اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ڈاکٹر موبیس کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی ٹیم کے ساتھ گھنے جنگلوں کے بیچ میں چٹانوں کے پاس جاتے ہیں دراصل یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹس رہتے ہیں اور یہ عام بیٹس نہیں ہیں بلکہ انہیں ویمپائر بیٹس کہا جاتا ہے اس کے بعد موبیس اپنے ہاتھ پر ایک کٹ لگاتے ہیں اور جب ان کا خون نکلتا ہے تو اس خون کے خوشبو سے سب ہی بیٹس ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور یہاں سے کہانی جاتی ہے تیت میں یعنی کی پچی سال پہلے جب ڈاکٹر موبیس کو دکھایا جاتا ہے جو ایک چھوٹے بچے ہیں انہیں ایک ریئر بلڈ ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے وہ اچھے سے چل بھی نہیں پاتے اسی لئے انہیں ہاسپٹل میں رہنا پڑتا ہے اور اب ہاسپٹل میں ایک اور بچہ آتا ہے جس کا نام لوسین ہے لوسین کو بھی وہی بیماری ہے جو کی موبیس کو ہے موبیس کا ایک اور ساتھی جس کا نام مائلو تھا وہ رہا کرتا تھا اسی لئے موبیس اس کا نام بھی مائلو رکھ دیتا ہے اور ایک دن مائلو کی مشینز کام کرنا بند کر دیتی ہے آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے موبیس ایک سپرنگ کی مدد سے اس کی مشین کو ٹھیک کر دیتا ہے جس سے مائلو ہوش میں آ جاتا ہے ڈاکٹر کو جب بھی بات پتا چلتی ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ مشین بہت زیادہ کامپلیکیٹڈ تھی وہ موبیس کو کہتے ہیں کہ تم جینئس ہو میں تمہیں ایک سکول بھیجوں گا جہاں پر تم جیسے جینئس بچوں کی ضرورت ہے اور اس کے بعد موبیس کو وہاں سے بھیج دیا جاتا ہے موبیس مائلو کو ایک لیٹر لکھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں اپنی بیماری کا علاج ڈھونڈنے کے لئے جا رہا ہوں میں جلدی واپس آوں گا کہانی واپس پریزن ٹائم میں آتی ہے یعنی کی پچی سال بعد یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ اب موبیس ایک بہت بڑا سائنٹیسٹ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور اس نے ایک آرٹیفیشل بلڈ بنایا ہے جس کی وجہ سے اسے نوبل پرائز دیا جارہا ہوتا ہے لیکن موبیس منع کر دیتا ہے موبیس کے ساتھ اس کی ایک کولک بھی کام کرتی ہے جس کا نام مارٹن ہے مارٹن دیکھتی ہے کہ موبیس نے ایک فش ٹینگ کے اندر بہت سارے بیٹس کو قید کیا ہوا ہے جو کی illegal ہے یہ وہی بیٹس ہیں جو موبیس ان گھنے جنگلوں سے یہاں پر لے کر آیا ہے وہ موبیس کو کہتی ہے کہ تمہاری نوکری جا سکتی ہے لیکن موبیس کو ان باتوں کی پروان نہیں ہوتی اور وہ مارٹن کو بتاتا ہے کہ بیٹس کے اندر ایک خاص quality ہوتی ہے وہ صرف بلڈ پیتے ہیں جسے ان کا خاص طرح کا سلائیوہ ڈائجسٹ کرتا ہے اور اب میں اپنے ڈینے کو بیٹس کے سلائیوہ کے ساتھ مکس کر کے ایک سرم بناوں گا تاکہ میری اور میرے بچپن کے دوست مائلو کی بیماری کا علاج ہو سکیں اور اب اس کا سرم بن کے تیار ہو جاتا ہے وہ اس سرم کو ایک سفید رنگ کے چوہے کے اندر انجیکٹ کرتا ہے جو کی اس کا سبجیکٹ ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد اس چوہے کی موت ہو جاتی ہے اس بات سے موربیس بہت دکھی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوست مائلو کو وعدہ کیا تھا کہ میں اسے ٹھیک کروں گا میں کسی بھی قیمت پر اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں یہیں ہسپیٹل میں اس کی ایک پیشن بھی ہوتی ہے جس کی اچانک سے بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے موربیس اس کے پاس جاتا ہے اور اسے ایک انجیکشن لگاتا ہے جس سے وہ کومہ میں چلی جاتی ہے ابھی مارٹن دیکھتی ہے کہ موربیس نے جس چوہے کے اندر سرم کو انجیکٹ کیا تھا وہ زندہ ہو گیا ہے یہ دیکھ کر موربیس بہت خوش ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنے بچپن کے دوست مائلو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت جلدی میں اپنی اور تمہاری بیماری کا کیا اور ڈھونڈ لوں گا میں بہت قریب ہوں اور اب موربیس اور مارٹن سمندر کے بیچوں بیچ ایک شپ کے اندر اس ایکسپیرمنٹ کو انجام دینا شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ الیگل ہوتا ہے کچھ انٹرنیشنل گروپس نے اس کام کے لئے فنڈنگ کی ہوتی ہے موربیس نے اپنا سرم بنا لیا ہے جس کے بعد وہ مارٹن کو کہتا ہے کہ تم اس سرم کو میری باڈی کے اندر انجیکٹ کرو مارٹن موربیس کو ایک بیٹ کے ساتھ باند دیتی ہے اور اس کے بعد اس کی باڈی میں اس سرم کو انجیکٹ کیا جاتا ہے اور اگلی پل اس کی پوری باڈی ہلنا شروع ہو جاتی ہے یہاں پر جو سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ان میں سے ایک اندر آ جاتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ موربیس اپنے بیٹ پر نہیں ہے بلکہ وہ اوپر سلنگ کے ساتھ چپکا ہوا ہے جس طرح سے ایک بیٹ یعنی کی چمکادر چپکتا ہے اور تب ہی وہ اس آدمی پر جو ابھی ابھی اندر آیا ہوتا ہے حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے مارٹن بھار جا کر اندر سے دروازہ بند کر دیتی ہے اور یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ موربیس اب ایک انسان نہیں رہا بلکہ وہ ایک ویمپائر بن چکا ہے کیونکہ اس نے اپنے سرم کو بنانے کے لئے ویمپائر بیٹ کے سلائیوہ کو یوز کیا تھا اور اب یہاں پر باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مارٹن باہر ہے اور موربیس گلاس کے دوسری طرف وہ موربیس کو مارنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ میں آ چکا ہے کہ ایکسپیریمنٹ پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے مارٹن انہیں روکنا چاہتی ہے اسی لئے وہ مارٹن کو دھکا دیتے ہیں جس سے مارٹن بھی ہوچ ہو جاتی ہے جس سے موربیس کو بہت گصہ آتا ہے وہ گلاس توڑ کر ان سب کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور بجلی کی رفتار سے ایک اکر کے سب کو مار دیتا ہے کچھ دیر بعد اسے ہوش آتا اور واپس سے وہ انسان بن جاتا ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ میں دیکھتا ہے کہ کس طرح سے اس نے سب کو مار دیا اسی لئے ایب بی آئی کو کال کرتا اور بتاتا ہے کہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک شپ ہے جہاں پر کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے اب ایب بی آئی یہاں پر پہنچ جاتی جنہیں پتا چلتا ہے کہ اس پوری گھٹنا میں صرف ایک لڑکی بچی ہے جس کا نام مارٹن ہے حیرانی کی بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگوں کی موت ہوئی ہے ان کی باڈی میں خون کا ایک کترہ بھی نہیں ہوتا اور موبی اس کو دکھایا جاتا ہے جو واپس اپنے ہسپیٹل پہنچ جاتا ہے جہاں وہ ایک بار پھر سے ویمپائر بننا شروع ہو جاتا ہے یعنی کی اسے اب انسان بننے کے لئے خون کی ضرورت ہے اس نے جو آرٹیفیشل خون بنایا ہوتا ہے جو کی اصلی خون نہیں ہے وہ اسے پی لیتا ہے جس کے بعد وہ ایک بار پھر سے سٹرونگ فیل کرتا ہے جہاں وہ پہلے اچھے سے چل بھی نہیں پاتا تھا اب وہ بھاگ سکتا ہے لیکن جو اس نے آرٹیفیشل خون پیا ہے اس کا اثر اس کی باڈی میں ماتر چھے منٹس تک ہی رہے گا جس کے بعد وہ دوبارہ سے ویمپائر بن جائے گا اور مورویس ایسا نہیں چاہتا اس کے بعد وہ اس ٹینک کے اندر جاتا ہے جس ٹینک کے اندر بہت سارے ویمپائر سیانی کی بیٹس ہیں ان کے بیچوں بیچ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے ریک بھی بیٹ اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا کیونکہ وہ بھی انہی میں سے ایک ہے اور جو شکتیاں ان بیٹس کے اندر ہیں وہ ساری شکتیاں اب مورویس کے اندر ہیں لیکن اسے اپنے آپ کو انسان بنائے رکھنے کے لئے شکتشالی بنائے رکھنے کے لئے ہمیشہ اصلی خون کی ضرورت ہوگی مائلو بھی مورویس سے ملنے کے لئے آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ مورویس اپنے پیروں پر کھڑا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ مورویس نے علاج دھون لیا ہے مائلو مورویس سے کہتا ہے کہ میں بھی اپنا علاج کرنا چاہتا ہوں مجھے اسی رم دے دو مورویس منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک شراب ہے اس کے بعد وہ اسے اپنا ویمپائر والا چہرہ بھی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے علاج نہیں ٹھونڈا بلکہ میں نے ایک شراب ٹھونڈا ہے میں نے چاہتا کہ تم بھی وہی کرو جو میں کر رہا ہوں میں نے کئی معصوم لوگوں کو مار دیا مورویس مائلو کو وہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے وہاں دوسری طرف ہم ایک دوسرے ہسپیٹل میں مارٹین کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس FBI ایجنٹس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس دن شپ میں تم کون سا ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے وہاں پر کیا ہوا تھا لیکن وہ ساپ ساپ منع کر دیتی ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے کیونکہ وہ مورویس کو بچانا چاہتی ہے وہیں اس ہسپیٹل کو جہاں پر مورویس ہوتا ہے وہاں پر ایک نرس کو دکھایا جاتا ہے جسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اور اگلے پر ایک ویمپائر والا ہاتھ آتا ہے جو اسے مار دیتا ہے مورویس اس وقت اس بچی کے پاس بیٹھا ہوتا ہے جو اس کی پیشنٹ ہے اور تب ہی اسے کچھ سینس ہوتا ہے جب وہ بھار جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ نرس کو کسی نے مار دیا اب یہاں پر مورویس کے پاس جتنا بھی آرٹیفیشل خون ہوتا ہے وہ اسے ایک بیک میں رکھ کر یہاں سے نکلنے لگتا ہے پر تب ہی یہاں پر ایب بی آئی ایجنٹس آ جاتے ہیں جو مورویس کو اتنا فٹ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس دن شپ میں مارٹین کے ساتھ یہی تھا اور اسی نے سب کو مارا ہے انہیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ ہاسپٹل میں ایک نرس کی موت اسی طرح سے ہوئی ہے جس طرح سے شپ میں کئی لوگوں کی ہوئی تھی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مورویس نے سب کچھ کیا ہے وہ اسے ارسٹ کرنے لگتے ہیں اور مورویس ان کے اوپر حملہ کر کے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی ایک ویو اسے روک لیتی ہے جس وجہ سے مورویس کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے اور اب وہ جیل میں ہے جہاں پر مائلو سے ملنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی میں تمہیں یہاں سے باہر نکالوں گا اور جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مائلو جو پہلے سٹک کے سارے چلتا تھا اب وہ نوملی چل پا رہا ہوتا ہے جس سے وہ بھی اب ایک ویمپائر بن چکا ہے مورویس سمجھ جاتا ہے کہ ہسپیٹل میں جس نرس کو مارا گیا تھا اسے اور کسی نے نہیں بلکہ مائلو نے مارا تھا اور اب وہ مائلو کو روکنا چاہتا ہے اس لیے وہ جلدی ویمپائر بن جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس پینے کے لیے خون نہیں ہوتا اور جیل توڑ کر بہا نکل جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی ویمپائر کی یعنی بیٹ کی شکتیوں سے یہ سن پاتا ہے کہ مائلو کہاں پر ہے وہ مائلو کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں عام معصوم انسانوں کو نہیں مارنا چاہیے یہ گلت ہے پر مائلو اس کی بات نہیں سننا چاہتا وہ مورویس کو کہتا ہے کہ ہم دونوں اگر ساتھ مل کر کام کرے تو ہم پوری دنیا پر راج کر سکتے ہیں لیکن مورویس اس کی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا وہ اس کے ساتھ مل کر عام لوگوں کو نہیں مارنا چاہتا ان دونوں کے بیچ میں بھیانک فائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اب پولیس بھی یہاں پر آ جاتی ہے جو ان دونوں کو پکڑ لیتی ہے لیکن مائلو پولیس والوں پر حملہ کر دیتا ہے مورویس برا انسان نہیں ہے وہ ایک اچھا انسان ہے حالانکہ اس کے ساتھ اب بہت کچھ بدل چکا ہے اور اس کے اندر جو اچھائی انسانیت ہوتی ہے جو مائلو کے اندر اب نہیں بچی وہ اس اچھائی کے چلتے کسی کو نہیں مارنا چاہتا اب یہاں پر ٹرین آ جاتی ہے اور ایک بار پھر سے وہ ویوز کو فیل کرتا ہے اور ٹرین کے آگے جا کر ان ویوز کی مدد سے اڑتا ہوا یہاں سے نکل جاتا ہے اب ایب بی آئی کے ایجنٹس یہاں پر آ جاتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ مورویس نے ان سب پولیس والوں کو مارا ہے وہی مارٹین اب ہسپیٹل سے بھاگ جاتی ہے اور جب وہ بس میں ہوتی ہے تو اس کے پیچھے مورویس بیٹھا ہوتا ہے وہ سے بتاتا ہے کہ ہسپیٹل میں نرس کو اور پولیس والوں کو میں نے نہیں مارا انہیں مائلو نے مارا ہے اور اب میں مائلو کو کسی بھی قیمت پر روکنا چاہتا ہوں مارٹین کو مورویس پر وشواس ہوتا ہے سیلے دونوں کے دونوں ایک انجان جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر یہ اپنی لیب کو سیٹ کرتے ہیں کیونکہ مورویس اب ایک ایسا سرم بنانا چاہتا ہے جس سے وہ مائلو کو دوبارہ سے نومل انسان بنا دے کیونکہ وہ دوسرے انسانوں کو مار رہا ہے اور اب جب یہ ریسرچ کری رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر مارٹین کی انگلی کر جاتی ہے جس سے خون بھینا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی خوشبوں سے مورویس کو کچھ ہونے لگتا وہ ایمپائر بننے لگتا ہے پر وہ اپنے دماغ پر کنٹرول کر لیتا ہے اور مارٹین سے کہتا ہے کہ اس پر کوئی بینڈج لگا لو وہیں شہر میں مائلو کو دکھایا جاتا ہے جو اور بھی لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے اب وہ پہلے سے بھی بہت زیادہ طاقتور ہو چکا ہے انبی آئی کو لگتا ہے کہ یہ سب مورویس کر رہا ہے پر جب وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی فٹیج دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ مورویس نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے وہیں مورویس اور مائلو کی جو بچپن سے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اس سی سی ٹی وی کیمرے کی فٹیج کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مائلو ہے وہ مائلو کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے اپنی باڈی میں سرم کو انجیٹ کیا ہے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں لیکن مائلو ان کی مدد نہیں چاہتا وہ ان کے اوپر حملہ کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر مورویس کو کال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مائلو بہت زیادہ خطرناک ہو چکا ہے اس نے مجھے بھی زخمی کر دیا ہے مورویس ڈاکٹر سے ملنے کے لئے جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر کی مرتی ہو جاتی ہے اور تب ہی مورویس اپنی سینسس سے دیکھتا ہے کہ مائلو نے مارٹین کو قید کر لیا ہے اس کی جان خطرے میں ہے مورویس مارٹین کو بچانے کے لئے پہنچتا ہے پر وہ دیکھتا ہے کہ اسے مائلو نے بری طرح سے زخمی کر دیا ہے اور نائی وہ مائلو کا سامنا کر سکتا ہے اسے ہرا سکتا ہے کیونکہ وہ آرٹیفیشل خون پیتا ہے پر مائلو اصلی اسی لئے وہ اسے بہت زیادہ طاقتور ہے وہ مارٹین کے پاس جاتا ہے اور مارٹین اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد وہ مارٹین کا خون پیتا ہے جسے پیتے ہوئے موبیس کی ایک خون کی بون مارٹین کے موں کے اندر چلی جاتی ہے موبیس اب بہت زیادہ طاقتور ہو چکا ہے وہ مائلو کا سامنا کرتا ہے اور ساتھ ہی اپنے بیٹس کو جو اب اس کے دوست ہیں جنہیں وہ اپنے مائن سے کنٹرول کر سکتا ہے ان سے وہ مائلو کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ مائلو کو چاروں طرف سے گھیل لیتے ہیں اور ٹھیک اسی وقت مارٹین نے جو سرم بنایا ہوتا ہے جس سے کہ وہ مائلو کو پہلے کی طرح انسان بنا سکتا ہے اس کی باڈی میں انجیکٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد مائلو دوبارہ سے پہلے جیسا انسان بن جاتا ہے پر اس کی اب مرتی ہو چکی ہے اب یہاں پر ای بی آئی کے ایجنٹس بھی آ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف بہت سارے بیٹس ہیں اور ان کے بیچ میں موربیس کھڑا ہے اور اگلے پل موربیس بھی ان بیٹس کے ساتھ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ موربیس کی اب ایک الگ پہچان ہے اس کی زندگی اب پوری طرح سے بدل چکی ہے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر وہ انسانوں کا رکھشک بنیں وہیں ہمیں مارٹن کو دکھایا جاتا ہے جس کی موت ہو گئی تھی اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اس کی آنکھیں پوری طرح سے الگ ہوتی ہیں وہ انسانوں کی آنکھیں نہیں ہوتی اور جہاں اس کی آنکھیں کھلتی ہیں یہ جگہ کوئی اور جگہ ہوتی ہے جس سے ہمیں ساپ ساپ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ موربیس کے خون کی بون کی وجہ سے وہ بھی اب ویمپائر بن چکی ہے اس کہانی کے میڈ کریڈٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ایڈریان ٹومز جنہیں ولچر بھی کہا جاتا ہے وہ ایک دوسرے یونیورس سے ایک پورٹل کے تھروں اس دنیا میں یعنی کہ موربیس کی دنیا میں آ جاتے ہیں وہ موربیس سے ملنے کے لئے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارا اور میرا ایک ہی دشمن ہے اور وہ ہے سپائیڈر مین اسے کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم year 2022 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 5.2 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی